اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمالہ کسی دوست نے سوال کیا تھا کہ سائی محبوب پیر کوئی خدمت خلق کے بارے میں بھی کوئی واقعہ ارشاد فرما دیں تو سب سے پہلے تو میں حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے پیارے نبی محترم جناب حضرت احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین خدمت خدمت خلق ہیں حقوق اللہ ماف ہو جائیں گے پر حقوق العباد یعنی خدمت خلق اس کا اللہ ضرور اپنے بنتوں سے حساب لے گا اور خدمت خلق کے بارے میں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندوں کی خدمت کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے اور ایسی بہت سی حدیثوں کا زخیرہ موجود ہیں جہاں پر ہمارے پیارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے آئیں آج ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کو حج کرنے کا بہت شوق تھا ساری زندگی اس نے پیسے جمع کیے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا جب اس کے پاس حج کے جتنے پیسے ہو گئے پہلے زمانے میں لوگ کافروں کے ساتھ حج کرتے تھے وہ کافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جلا گیا گھر سے نکلا راستے میں کافلے نے ایک جگہ دوستوں نے پڑھاؤ کیا رکے تو اس آدمی کو حاجت پیش آئی جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو حاجت پیش آئی وہ حاجت کے لیے قریبی کسی درخت یا کسی جگہ پر گیا تو وہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت نکاب پوش ہے جس نے برکہ پینا ہوا ہے اور وہ عورت گدہ مرا ہوا پڑا ہے اور اس گدے کا گوشت کاٹ رہی ہے اور اپنے بیگ میں تھلے میں ڈال رہی ہے شاپر میں ڈال رہی ہے وہ آدمی انہیں جب جی دیکھا کہ وہ تھلے میں ڈال رہی ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس عورت کا پیچھا کرتا ہوں اللہ نے اس کے ذہن سے چیز کو نکال دیا کہ وہ تو کافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اب وہ آدمی اس عورت کی جسوسی کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا اب جب اس کی جسوسی کے لیے پیچھے جاتا ہے تو اس عورت کے گھر پہنچتا ہے وہ عورت اپنے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد اس عورت نے دروازہ بند کر لیا وہ آدمی کہتا ہے کہ دروازے میں کچھ سراغ تھا میں سراغ سے اندر جھانک رہا تھا میں نے جب اندر دیکھا تو وہ عورت اندر گوشت کو دھو رہی تھی جو گدے کا اس کے سامنے گوشت کاٹ کر وہ لے کر گئی تھی گدے کا گوشت اس نے دھویا دھو کر اس کو کاٹا کاٹ کر اس نے ہنڈگا پکانی شروع کر دی ہنڈگا میں ڈالا اور پکانا شروع کر دیا جب گوشت پک گیا اس نے اندر سے اپنی بیٹیوں کو آواز دی کہ میری پیاری بیٹیوں باہر آجاؤ اس کی سات بیٹیاں جو باہر آئیں اور ایک جگہ پر دسترخان لگ گیا اور وہ بیٹھ گئی اور اس کی ماں نے وہ جو گدے کا گوشت لے کر آئی تھی وہ پکا کر ان بچوں کو سالن ڈال کر دیا کہ یہ لے جی آپ کھا لیں اب وہ آدمی سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کے دل میں آیا کہ یار یہ گدے کا گوشت اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے اس آدمی نے دروازے پہ زور سے دست کر دی وہ برکہ پوشبہ پردہ عورت جو تھی اس نے پوچھا کون کہا آپ میری بہن ہو یہ میری بیٹیاں ہیں ذرا دروازہ کھولو میں نے یہ سوال کرنا ہے وہ آدمی اندر گیا اس نے پوچھا ہے بی بی آپ نے یہ کیا کیا اپنے بچوں کو گدے کا گوشت کھلا رہی ہے وہ بی بی رونے لگ گئی اور رو کر کہنے لگی ابندہ خدا ہم سید زادیاں ہیں ان بیٹیوں کا باپ دنیا سے چلا گیا فوت ہو گیا ہے تین دن سے ہم فاکے سے ہیں اور ہم سید زادے ہیں اور سید زادے صدقہ نہیں کھا سکتے ہم صدقہ نہیں لے سکتے اس وجہ سے ہمارے پیارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین دن کے بعد اگر آپ بھوکے ہیں تو مردار بھی جائز ہو جاتا ہے اس لئے میں اپنی بچیوں کو گدے کا گوشت کھلا کر ان کے بھوک مٹانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو راضی رکھوں ان کا پیٹ پالوں اس بندے نے جب سنا اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے وہ اپنے آپ سے کہنے لگا بندے خدا تو حج کرنے کے لئے جا رہا ہے تو اس رسول خدا کے روزے پہ جا رہا ہے کہ جس کی اولاد آج بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اس نے جو حج کا پیسے کٹھے کیے تھے بزار گیا اس نے کہا بی بی ٹھہرو میں ابھی بزار سے آپ کے گھر کا راشن لے کر آتا ہوں بزار گیا گھر سے ان کے گھر کے لئے راشن آٹا اور جو ابھی گھر کے سبزی وغیرہ جو ابھی سمان لاکر اس نے اس بی بی کو دیا اور کہا اپنی بیٹھیوں کو حلال رزق حلال روٹی کھلاو اور بیٹھیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ گواہ ہے آج سے آپ میری بہن ہو یہ میری بیٹیاں ہیں ان کے ساری زندگی کی کفالت میں اٹھاتا ہوں اور ان کے شادی بھی انشاءاللہ میں خود کروں گا اللہ کے دوہے رزق سے اللہ نے اس سے نماز آتا اور بلکہ اس نے حاج کے سارے پیسے اس پہ لگا دیئے اب وہ بندہ دل میں تو بڑا خوش تھا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا چلو ایک بندے نے اللہ کے اس بندے نے اتنی بڑی خدمت کر دی اور یہ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے ہمارے پیارے نبی پاک صحابہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ آدمی سے خوشی میں گھر چلا گیا اب گھر گیا سو گیا کچھ دن گزرے وہ لوگ حج کر کے واپس آئے اور جب وہ پہلے ان سے ملنے کے لئے چلا گیا کہ یار یہ میرے کافلے کے لوگ تھے کیوں نہ میں ان سے جا کر ملوں اور وہ کافلے کے لوگوں سے ملنے کے لئے گیا تو کافلے کا ایک بزرگ آگے ہوا وہ اس آدمی کو کہنے لگا جو حج پہ نہیں کیا تھا کہنے لگا یار تو ہم سے پہلے ہی واپس آ گیا تو نے تو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں تواف کیا اور مسجد نبوی میں یہ حضرت کو سلام پیش کیا وہ بندہ کہنے لگا یار میں تو گیا ہی نہیں ہوں پر یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں ایک اور حج آ گیا ہے اور کہنے لگا یار کیا تو بات کر رہے میرے ساتھ تو نے صفہ مربع کی پہاڑیوں پر دوڑ لگائی ایک اور حج آیا کہنے لگا یار بندے تو کیوں اپنے آپ کو چھپا رہے میرے ساتھ مدینت المنورہ میں مواجہ شریفی میں آن حضرت جناب محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا ہم نے مل کر وہاں پر درود و سلام پڑھا وہ بندہ اسی حیرانگی میں کہتا چلو ٹھیک ہے تو گھر واپس آیا اور رات روک کر آن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے سو گیا کہ یار رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے وہ سو گیا اور قسمت جاگ اٹھیں ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے ہیں میرے عمتی اے بندے تیری یہ عدا کہ تُو نے میری بیٹیوں کو کھانا کھلایا ان کی ذمہ داری کو اٹھایا اور تُو نے اتنا بڑا یہ نیکی کا کام کیا کہ اس نیکی کے کام سے میں بھی راضی ہو گیا میرا خدا بھی تُو سے راضی ہو گیا اللہ نے تیرے ہم تیرا ہم شکل ایک بندہ بنا دیا جو تا قیامت خانہ کعبہ کا تواف کرتا رہے گا میرے روزے پہ سلام کرتا رہے گا تیرا ہم شکل بندہ بنا دیا جو تا قیامت حج کرتا رہے گا اللہ اکبر اتنی بڑی سعادت کیسے ملیں خدمتیں خلق کر کے میرے بھائیو سب سے بڑی جو اللہ کے نزدیک اگر فقارہ کہتے ہیں عارفین کہتے ہیں درویش کہتے ہیں فقیر کہتے ہیں اگر سب سے بڑی اللہ کے نزدیک کوئی نیکی ہے تو وہ خدمتیں خلق ہیں وہ خدمتیں خلق ہیں اپنی زندگی میں خدمتیں خلق لازمی کریں آپ کو وہ درجہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ انسانیت سے محبت کرنے کی اور غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین